مقامات پر بہت زیادہ تعداد میں خواتین اور بچے بھی نظر آئے جو بہت پرجوش تھے جی بالکل ہے انشاندہ یہ آپ کے بیٹے ہیں بات ہو سکتی ہے کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا ابھی آپ 18 سال کے نہیں ہیں لیکن اگر آپ 18 سال کے ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے ہیں پی ٹی ہے عمران خان کیوں اچھا انسان ہے ملکی جو انا افاظت کرتا ہے اچھا آپ اس کو جو پسند کرتے ہیں یہ آپ کے والد صاحب نے بتایا ہے خود پسند کرتے ہیں خود پسند کرتا ہوں پسند اتنا پسند کرتے ہیں جی یہ نہیں اگر اب 18 سال کی ہوتے تو ووٹ دے دیتے ہیں جی ووٹ ووٹنگ جو اندر پیس ایڈنگ آفیسر ہیں ان کی ٹریننگ صحیح ہوئی ہے بلکل ماشاءاللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں بلکل صحیح ان کے ان کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا بڑے سکون کے ساتھ بیٹایا وہ سارا کام کیا بہترین اندر بیٹا آپ کا نام کیا ہے عبدالواب عبدالواب اگر ابھی 18 سال کی ہوتے کس کو ووٹ دیتے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا نہیں پتا ہو بجا اسی لیے کہ کوئی بھی ہمارے سیٹسپیکٹری بندے ہیں ہی نہیں بس یہ تو مجبور ہی ہے یہ ہمارا الیکشن کا سسٹرم ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں ان میں سے ایک بندہ چننا ہے یہ تو ضرور نہیں ہے کہ ہم ان میں سے ایسا کوئی بندہ ہو ایسا الیکٹرل سسٹرم ہو ہمارا جسے بندے کی جو آزادی ہے وہ پروو ہو کہ ہاں بھائی میں واقع ابھی مجبور ہے نا ووٹ دیتے ہیں دل سے کسی کو نہیں دے رہے ہیں دل سے بلکل بھی نہیں دے رہے ہیں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ابھی چلو بھائی یہ جیسے ہماری ایک پارٹی وہ ان کا لیڈر جیل میں بیٹا ہوا ہے یہ کہاں کے جو منصفہ نائے الیکشن کے وہ طریقہ ہے جی جب آپ ووٹ دے رہے تھے آپ کے ساب زیادے بھارے انتظار کر رہے تھے نہیں میرے خاتھ ہی تھا یہ بھی میں نے اس کو بتایا ٹھیک ہے پہلے نا میں نے اس کو ساری چیزیں بریف کی کہ یہ ایسے ایسے ابھی میں نے اس طرح میں ان سے ہی لگوائی ہے میں نے کہا یہ بیٹا کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہو بچے ہو کل آپ نے ہی ووٹ ڈالنا ہے یہ چیزیں یہ ہی ہوں گی میں نے ان کو اتنی بریفنگ دی ساری چیزوں کی کہ یہ ہمارے پاکستان کا یہ غلط الیکشن سسٹم جو ہے وہ یہ آسانی سے ہے مشکل سے نہیں بہت آسانی سے بہت کواپر انتظام لگا آجا لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے میں مشکل ہو رہی ہے آہ نہیں ہمارا تو تجربہ یہ رہا کہ بلکل مناسب طریقہ تھا کسی کسی پولنگ بوت پہ ووٹرز کی تعداد زیادہ ہونے کے ویسے رش ہے اور باقی مناسب طریقے میں آجا الیکشن جو ہو رہے ہیں آپ کس پر بروس آئے آہ جو صورتحال ہے یہ پولنگ اسٹیشن تک تو صحیح ہے آگے کا اللہ مالک ہے میڈم یہ بتائیں کہ اس وقت آپ ووٹ دینے آئی ہیں آپ کیا امید ایسی ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنا پڑا کہ آپ نے کہا نہیں یہ میری ذمہ داری ہے اور میں جاؤں ووٹ ڈالوں گے ذمہ داری تو ہے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اپنا ووٹ استعمال کر آجا جو خواتین گھر پہ سوچ کے بیٹی ہیں ہم ووٹ ڈالنے کیوں جائیں وہ غلط کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں اب ہاتین کو آگے آنا چاہیے آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے اچھا آپ کو الیکشن سے امید ہے جی بالکل ہے امید تو اللہ سے ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے بہت شکریہ